بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب سے اڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا ہے اور کیسے ہماری ان سے ملاقات ہوئی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مسلسل ہم رابطہ کر رہے تھے جب خان صاحب کو اڈیالا جیل لے گئے ہیں پہلے تو رسپونس کوئی نہیں دیا گیا اور ارجنٹ نوٹس دیا گیا کہ فوراں پہنچیں اور ہم پہنچیں تو بڑی دہشتگردوں کی طرح ہماری تلاشی لی گئے اور کہا گیا کہ کوئی چیز آپ نے لے کر نہیں جائے پہلے بھی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے پاس ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پین تھا یا پھر کچھ ڈاکومنٹس تھے جو ان سے سائن کروانے تھے اور ہم نے نوٹ بنایا ہوئے تھا کیسز کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو سو کے قریب خان صاحب کے اوپر کیسز جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں تو وہ تفصیلات ان کو دینی ہوتی ہیں کہ اس کیس میں یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کیس میں یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ ان سے ڈسکس ہوتی ہیں اور وہ جو ان سے ہدایات ملتی ہیں کیسز کے حوالے سے وہ پھر ہم آگے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک لیگل حوالے سے ہماری ڈسکشن اور اس کو نوٹ کرنے کے لیے کچھ اپنے نوٹس جو بنایا ہوتے ہیں ان سے شیئر کرنے کے لیے وہ سارے پیپرز اور ساری چیزیں ہم لے کر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتے بڑا ہمیں حیرانگی ہوئی ایک جگہ کے اوپر تلاشی لی گئی اور آل چیکنگ کی گئی اور ہمارے پاس تو صرف وہی ایک پین اور وہ پیپر تھے وہ انہوں لے لیے دوبارہ پھر آگے گئے ہیں پھر اسی طرح سے تلاشی لی گئی ہم نے کہا جی ہم دشتگرد ہیں جو آگے ہیں یعنی کہ زندگی میں کبھی ہم نے ایسا ہسٹری میں نہیں سنا کہ کوئی وکیل اپنے کلائنٹ سے ملتا ہے تو اس کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ جو ڈسکشن کے لیے لیگل ڈسکشن کے لیے ان چیزوں کو لے جانا کی اوپر بھی پابندی ہو کہ آپ پیپر نہیں لے جا سکتے آپ پاور آفٹار نہیں لے جا سکتے یا آپ جو ہے وہ پین نہیں لے جا سکتے تو یہ صرف اور صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا اس کو ساتھ ساتھ ہمارے دیگر جو سینئر وکلا تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ دیکھنے میں ملا جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل اور بڑے سینئر وکلا تھے اچھا بہرحال خان صاحب سے ملقات ہوئی اور خان صاحب آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہمیشہ ہائی سپیرٹ میں ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جس دفعہ ہماری ملاقات ہوئی پچھلی دفعہ سے زیادہ ان کی سپیرٹس تھیں وہ بلاند ہوتی ہیں تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب سے ہم نے پوچھا پہلی بات ہوئی ہے کہ خان صاحب نے صرف اور صرف جتنا ٹائم ہو گیا خان صاحب کو جیل کے اندر انہوں نے صرف ایک یہ کہا تھا کہ مجھے چلنے کے لیے واک کرنے کے لیے جو ہے وہ اجازت دی جائے تو ان کو اجازت نہیں ملی اور انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے واک کرنے کا جو ہے وہ اجازت دی جائے کوئی سپیس دی جائے جہاں پر میں واک کر سکوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جگہ کی اوپر کسی قانون میں کسی پروسیجر میں کسی جو جیل مینول ہے اس میں یہ ذکر کسی جگہ کی اوپر نہیں ہے کہ آپ کسی کو چلنے کی اجازت سے روک سکتے ہیں آپ کسی کو جو ہے اس طرح کی پابندیاں لگا سکتے ہیں انہیں ایک جو ہے سیل چھوٹا سا سیل ہے جس میں بند کیا گیا ہے اور وہ چوبیس گھنٹے اس میں رہتے ہیں ان کی مومنٹ کی اوپر بلکل پابندی ہے کسی طرح سے وہ ایک منٹ کے لیے بھی ان کو باہر نہیں نکالا جاتا ہمیشہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی جیل میں نواز شریف رہا اور اس کو کیا کیا سہولتیں ملیں اور کیا کیا اس کو جو ہے فیسیلٹیز لون ملے اور وہ چلتا تھا اور پھرتا تھا خان صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی میں نے پوچھا کہ بی کلاس آپ کو دے دی گئے انہوں نے کہا کون سی بی کلاس کیا بی کلاس میں نے کہا اس میں ہوتا کیا ہے بتایا کہ وہ چلا رہے ہیں جی کہ کولر آپ کو ملا ہے انہوں نے کہا جی نہیں کوئی ایسا نہیں اس نے کہا نہیں کولر مجھے چاہیے بھی نہیں کیونکہ موسم ٹھیک ہے مجھے کوئی اس میں اشہو نہیں ہے اور میں تو اس چیز کی میری ڈیمانڈ نہیں اور میں نے صرف واقع کا بات یہ ہے کہ جو یہ خبریں چلائی گئیں کہ ان کو بیٹر فیسیلٹیز دے دی گئیں ساری جھوٹی ہیں اور خان صاحب نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ اوپن ٹرائل وہ کیا جائے اوپن ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس کیس کا سائفر کیس کے اندر خان صاحب کو اس وقت گرتا کیا ہویا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو پروسیڈنگ ہے پوری دنیا کی اوپر جو ہے وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے لائز کی اکسس ہونی چاہیے